دیکھیں اس میں بلاج ٹیپو مرڈر کیس پھر اس کے بعد ایسن شاہ کو پولیس کسٹیڈی میں مار دیا گیا پھر اس کے بعد تیفی بٹھ کے پہنوی کو جوید کو ایف سی کالیج انٹر پاس کے پاس گولیوں سے بھون دیا گیا مجھے لگتا ہے یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ جو ہے وہ بیبس نظر آئی سٹیٹ نے کوئی عمل دخل نہیں کیا اور اس پہ آپ کیا اپنا لبکشائی کریں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا اور سٹیٹ اتنی بیبس کیوں نظر آئی دیکھیں جی بلاج کا قتل ہوتا ہے بلاج پڑا لکھا جوان میں پسند کرتا تھا اسے فرس ٹائم میں نے اس کو ایک انٹرو دیکھا جس میں اس نے کہا کہ جی میں میں نہیں لڑنا چاہ رہا میں دشمنی نہیں کرنا چاہ رہا میں باہر پڑھ کے آئے ہوں اور آپ کو یاد ہو گا اس کے والد کا جو مرڈر ہوا تھا وہ بھی ائرپورٹ میں اور آپ دیکھیں کہ نلیکی پھر آپ سٹیٹ اور اداروں کی بات کرتے ہیں ایک بندہ پسٹل لے کے اندر چلا گیا اور اس نے وہاں مار دی ہے عام آپ چلے جائیں آپ کو تو روک کے دس صفحہ دلاشیاں لیتے ہیں پھر اس کا مرڈر ہو جانا اور بڑے پلان مرڈر ہے کہ جی ایک بندہ آیا اور اس ٹائپ کے مرڈر ہمیشہ کیے جاتے ہیں جب آپ نے ثبوت مٹانے ہو آپ اتھا لیں لیاقتلی خان کا مرڈر آپ اسی طرح باقی چیزیں دیکھ لیں جس نے مارا اس کو مار دیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور وہی ہوا بالاج کا جو قاتل تھا وہیں ایک کی تھا ایک مارا گیا اور پھر وہاں سے جو سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو دشمن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر دے دی اور ایف آئی آر غلط کہ وہ موقع پر موجود نہیں ہیں لیکن وہ باقی لوگ کھڑے ہو کے وہاں بڑھگے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مار دو اس کو مار دو اس کو اب ایف آئی آر وہی غلط ہو گئی اور مجھے یاد ہے اس پی انویسٹیگیشن اس وقت کی جو تھی انہوں نے بھی غلط بیان دیا انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا بیان کچھ اور تھا اور ایف آئی آر کچھ اور دی یعنی اب بیس ہی آپ غلط شروع کر دیتے ہیں کہ کل کو قانون اس کو سزائی نہیں دیتے ہیں عدالتیں سزائی نہیں دیتے ہیں اب عدالتیں سزائی کیوں نہیں دے پاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایفیڈنس جو ہوتی ہے جس کلیکشن آف ایفیڈنس ہے جو پولیس نے کٹھی کرنی ہوتی ہے اور ہماری پولیس اتنی نالائک ہے میں مازد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو ان کو طریقے نہیں آتا انویسٹیگیشن کا کر لیتے ہیں لیکن کورٹ میں کس طرح لے کے جائیں گے کورٹ میں جج کے سامنے کیسے بات ہوگی ان کا پروسیکیوٹر پروف کیسے گرے گا وہ نہیں ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پھر لوگ یہ کرتے ہیں یا وہ سہارا لیتے ہیں پولیس والوں کا کہ ان کاؤنٹر میں مارا جائے یا پھر سہارا لیں گے قراء کے قاتلوں کا جو شیوٹرز ہیں اور لاہور میں بے تہاشا ہے میڈیا کے اوپر کافی کریکٹر بھی آئے کیسر بٹ بھی تھے اور بھی لوگوں نے اس کو کورٹ کیا سلا میں کس کا کردار کلیدی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلا کی طرف معاملات جائیں گے تیفی بٹ اس گروپ کے اور لیکن میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے یہاں لاہور میں بدماش کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کی فلمیں جتنی بھی بنی ہیں وہ فلانا گجر فلانا لوگر فلانا فلان تو سارے بدماشوں کے نام سے بٹی ہو اور آپ ان کو ایڈیلائز کر رہے ہیں یہاں کے جوان ایڈیلائز کرتے ہیں اور جب آپ نے اٹھا ایڈیل جو اپنا ہے وہ بدماش منایا وہ ہے آپ نے ایک اچھا پولیس افسر ایڈیل تو نہیں بنایا آپ نے اپنا اچھا آرمی افسر ایڈیل نہیں بنایا آپ نے بدماش کو ایڈیل بنایا اور سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے گلیوں سے ان محلوں سے جو لاہور کی چھوٹی چھوٹی گلییں ہیں پھر وہاں یہ کام شروع ہوا دی جب سے آپ کی کیبل شروع ہوئی اور کیبل پہ بدماشی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر سٹارٹ ہو گئی تو یہ بڑا مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ صلاح ہو کیونکہ یہاں دان کون بنے گا دان دان بالکل سٹارٹ تو چلتا رہے گا نا انہوں نے دان تو نہیں بننے دینا کیسر بٹ کا اس میں کیا کریکٹر ہے کیسر بٹ نے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کیسر بٹ نے تیشی بٹ کو کہا کہ پاینا صلاح نہ کرنا منافقت دی صلاح ہوئے گی کیسر بٹ کا کیا کریکٹر ہے لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ آپ کے دوست نما دشمن ہوتے ہیں جو آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اور بندے کو پتا نہیں جلتا جب بندے کا عروج ہو اور بڑا چوڑا ہو کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے فیرونیت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اب ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں آپ حکومت کو دیکھ لیں کہ جو آج اپوزیشن میں ظلیل ہو رہے ہیں جب اقتدار میں تھے ان کا کہہ رویہ تھا اور جب آج اقتدار میں ہیں ان کا کہہ رویہ ہے کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے پھر یہ رو رہے ہوں گے جا کے مار دیں مشکل